سیزن کی شروعات لی سے ہوتی ہے جو اپنے بال کاٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ آ کر اسے روک دیتی ہے لی اصل میں لڑکا بننا چاہتی تھی لی کی بیسٹ فرینڈ اسے کہتی ہے کہ کیسے وہ آج کے دور میں وگ سے بھی کام چلا سکتی ہے جس کے بعد دونوں سیلون سے وگ لینے جاتی ہیں اس کے بعد ہم ہمارے ہیرو چینگ سے ملتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے فورس کرنے پر بلائنڈ ڈیٹ کے لیے ایک کیفے میں بیٹھا تھا اسی کیفے میں لی لڑکے والے بھیس میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ آتی ہے اور یہ لوگ ٹھیک چینگ کے ٹیبل کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد چینگ سے ایک اور لڑکی ملنے آتی ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ چینگ نے دو لڑکیوں کو ایک ساتھ ڈیٹ پر بلائیا تھا اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس بات میں دونوں لڑکیوں کی چینگ سے بحث ہونے لگتی ہے ان کی باتیں لی کی بیسٹ فرینڈ بھی سن لیتی ہے اور وہ ان کی ویڈیو بنا لیتی ہے پھر لی کی بیسٹ فرینڈ چینگ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن جیسے ہی لی کی نظر چینگ کے چہرے پر پڑھتی ہے وہ فوراں اپنی بیسٹ فرینڈ کو روکتے ہوئے کھیج کر باہر لے آتی ہے اسی وقت لی کو اس کے پروفیسر کی کال آ جاتی ہے اور اس کی بیسٹ فرینڈ اس کے پیٹ پیچھے چینگ والی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کر دیتی ہے لی کے پروفیسر اسے اس کے سینئر سے ملوانا چاہتے تھے جو چینگ ہے اسے دیکھ لی کسی طرح اپنا مو چھپا کر بھاگ جاتی ہے یہاں آخر یہ راز کھلتا ہے کہ لی چینگ کو کالج ٹائم سے ہی پسند کرتی ہے اور اسی لیے وہ اس کی کمپنی میں جوب کرنا چاہتی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ کسی وجہ سے چینگ اپنی کمپنی میں کسی بھی لڑکی کو جوب نہیں دیتا چینگ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور سب لوگ ویڈیو پر اس کے لیے صرف برے کامنٹس کرتے ہیں جنہیں پڑھ کر چینگ غصے میں آ جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ لی کا کرنا ہے جسے اس نے کیفے میں لڑکوں والے بھیس میں دیکھا تھا لی بھی اسی دن چینگ کی کمپنی میں انٹرویو دینے آ جاتی ہے اور چینگ اسے فوراں ہی ریجیک کر دیتا ہے جس کے بعد اسے ویڈیو ریموف کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن لی اپنی موم کے ساتھ کسی ریسٹران آتی ہے ان کی دوست سے ملنے لیکن مزہ تب آتا ہے جب لی کی موم کی دوست کا بیٹا چینگ نکلتا ہے اور لی کو اپنی شکل چھپا کر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے چینگ اسے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتا رہ جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کی جلد بازی میں گری ہوئی کیچین اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اگلی صبح جب وہ کمپنی آتا ہے تو لی اپنے لڑکوں والے بھیس میں آ کر اسے معافی مانگنے کیلئے سب کچھ کرتی ہے جس پر چینگ اسے معاف کر دیتا ہے لیکن کمپنی میں جگہ نہیں دیتا لی آسانی سے ہار نہیں مانتی اور چینگ کا پیچھا کرتی رہتی ہے دوسری طرف چینگ کے پیرنٹ اس پر بلائنڈ ڈیٹس کو حراب کرنے کی وجہ سے غصے ہوتے ہیں چینگ کو آئی ڈی آتا ہے اور وہ لی کو اپنے ساتھ بلائنڈ ڈیٹ والی لڑکی سے ملنے لے جاتا ہے ایسے لی کی مدد سے چینگ بلائنڈ ڈیٹس سے کسی طرح بچ نکلتا ہے دونوں ساتھ واپس آنے لگتے ہیں کہ رستے میں چینگ پر ایک برڈ آ کر بیٹھ جاتی ہے جسے دیکھ کر چینگ بہت در جاتا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ چینگ کو برڈ سے بہت ڈر لگتا ہے لی چینگ کی مدد کرتے ہوئے اسے کمپنی واپس لے آتی ہے اور چینگ آخر اسے خوش ہو کر جاب دے دیتا ہے لیکن اس شرط پر کہ اب سے وہ اس کے ساتھ ساری بلائنڈ ڈیٹس پر جائے گی لی کام کے پہلے دن خوشی خوشی کمپنی آتی ہے جہاں وہ اپنے ٹیم میٹ سے بھی بہت اچھے سے ملتی ہے وہ اپنے ٹیم کے ایک میمبر سے کمپنی میں کسی لڑکی کے نہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ کسی لڑکی نے کچھ وقت پہلے چینگ کو دھوکا دیا تھا جس وجہ سے اس نے کمپنی میں لڑکیوں کو رکھنا چھوڑ دیا ہے تھوڑی باتوں کے بعد لی کو ویلکم کرنے سب ایک کیفے پارٹی کرنے آتے ہیں جہاں کچھ لڑکے لی کا لڑکیوں کی طرح دکھنے پر مزاک اڑھانے لگتے ہیں چینگ وہاں آ کر ان لڑکوں کو بھگا دیتا ہے لیکن اسے اب خود بھی لی کے اوپر شک ہونے لگتا ہے لی کام کے بعد اپنی بیسٹ فرنڈ سے مل کر فوراں اسے سب بتاتی ہے اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ لی کی بیسٹ فرنڈ اس کی گرل فرنڈ بننے کا ناتک کرے گی تاکہ کوئی اس پر شک نہ کرے ان کا پلان کام کر جاتا ہے سب لی کی گرل فرنڈ کو دیکھ کر حیران ضرور ہوتے ہیں لیکن اس پر یقین کر لیتے ہیں دوسری طرف چینگ کی موم کو پتا چلتا ہے کہ چینگ تو اپنے ساتھ ساری ڈیٹس پر کسی لڑکے کو لے کر جا رہا ہے یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور سچائی کا پتہ لگانے کے لیے چینگ کے پیچھے اس کی بہن کو لگا دیتی ہیں لی کو پتا چلتا ہے کہ سارے کولیکز مل کر بات ہاؤس جا رہے ہیں وہ بہت بہانے کرتی ہے لیکن آخر اسے ان کے ساتھ جانا ہی پڑتا ہے چینجنگ روم میں جب وہ کپڑے چینج کرنے لگتی ہے تو اسے ان کا مینجر مینگ جو چینگ کا اچھا دوست بھی تھا دیکھ لیتا ہے اور اسے لی کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتاتا یہ لوگ ایک ریزورٹ میں رکھتے ہیں جہاں لی کو چینگ کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑتا ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ چینگ کی نیک میں بہت درد ہو رہا ہے اسی لیے وہ اس کی لیے دوا لے کر آتی ہے چینگ اس کی اتنی کیر دیکھ کر حیران نظر آتا ہے چینگ کی بہن بھی اس کے پیچھے ریزورٹ پہنچ جاتی ہے اور اس سے سچ بولنے کی ڈیمانڈ کرتی ہے چینگ اسے بتا دیتا ہے کہ کیسے وہ یہ سب صرف بلائنڈ ڈیٹ سے بچنے کے لیے کر رہا ہے چینگ اسے اپنا مو بند کرنے کے لیے کمپنی میں جوب کی آفر کرتا ہے جو وہ خوشی سے ایکسپ کر لیتی ہے کیونکہ وہ مینگ کو پھسند کرتی تھی اور یہ اس کے لیے اس کے پاس رہنے کا اچھا موقع تھا چینگ اپنی بہن کو لی سے بھی ملواتا ہے جس کے بعد یہ لوگ ہارس رائیڈنگ کرنے جاتے ہیں جہاں چینگ لی کو بہت رومیٹک طریقے سے ہارس رائیڈنگ سکھاتا ہے کچھ اچھا وقت گزارنے کے بعد یہ لوگ واپس کمپنی آ جاتے ہیں اور اپنی ڈیلی روٹین کی طرف لوٹ جاتے ہیں لی کمپنی کے کچن میں کافی بنانے آتی ہے وہاں مینگ بھی موجود تھا جو اسے کافی بنانا سکھاتا ہے لیکن انہیں چینگ اور اس کی بہن دیکھ لیتے ہیں چینگ جو ابھی تک اپنی فیلنگز پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لی کو اپنے ساتھ اپنے آفس میں لے آتا ہے یہاں وہ اسے اپنی کمپنی کی انوینٹ کی ہوئی کچھ ٹیکنالوجیز دکھا کر امپریس کرنے لگتا ہے اور دونوں خوب مزے کرتے ہیں لی چینگ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے یہ سن کر چینگ جیلس ہوتے ہوئے اسے وہیں اکیلہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب چھٹی کا دن آ جاتا ہے جہاں لی کی موم اسے زبردستی شاپنگ پر لاتی ہے یہاں چینگ بھی مینگ کے ساتھ آیا ہوا تھا وہ لی کی موم کو دیکھ کر فوراں انہیں گریٹ کرنے آتا ہے لیکن لی ہمیشہ کی طرح اسے بھاگنے لگتی ہے اور چینگ اس کا پیچھا کرتا ہے لی بڑی مشکل سے اسے بھاگ نکلتی ہے لیکن یہاں اسے مینگ روک لیتا ہے جو اسے سچ کے بارے میں پوچھتا ہے آخر لی مینگ کو بتا دیتی ہے کہ کیسے چینگ کے ساتھ کام کرنا اس کا خواب تھا مینگ اس کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے کمپنی میں کسی لڑکی کو کام کرتے دیکھنا چاہتا تھا اگلے دن لی اپنا کمپنی کارڈ گھر پر بھول جاتی ہے جو اس کی موم اسے لوٹانے آتی ہیں لیکن لی انہیں کمپنی کے باہر ہی روکر جلدی سے اپنا بھیز بدل کر ان سے ملنے آتی ہے وہ ان سے لنچ باکس کو لے لیتی ہے لیکن اپنا کارڈ بھول جاتی ہے دوسری طرف چینگ اسے ڈھونٹا ہوا اس کی ڈیسک پر آتا ہے تو اس کی کیچین کا آدھا حصہ دیکھ کر اسے اس پر شک ہونے لگتا ہے وہ اپنی سیکریٹری سے لی کی فائل مانتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ لی نے ابھی تک اپنی فائل بھی کمپنی میں نہیں جمع کروائی ہے لی واپس اپنی ڈیسک پر آ جاتی ہے پیچھے اس کی موم اس کا کارڈ دینے کمپنی کے اندر تک آتی ہے اور یہاں آخر انہیں اس کی سچائی کا پتا چل جاتا ہے جب لی کام سے گھر جاتی ہے تو اس کی اپنی موم سے اسی بارے میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ اسے کمپنی چھوڑنے کا کہتی ہیں اگلی صبح لی پریشان ہو کر بنگ سے مدد مانگتی ہے لیکن انہیں ساتھ میں دیکھ کر چینگ اسے غصے میں بہت سارا کام دی دیتا ہے وہ جب اپنے آفس میں جاتا ہے تو یہی سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے لیکن اس بودھو کو کون سمجھائے کہ یہ لی کو پسند کرنے لگا ہے بنگ لی کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کے پیرنٹس کو سمجھاتا ہے کہ کیسے وہ ایک مہنتی لڑکی ہے کچھ باتوں کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور آخر لی کی اپنی موم سے دوبارہ دوستی ہو جاتی ہے چینگ لی کی سچائی پتہ لگانے کے لیے چھپ کر ایک ایونٹ ارینج کرتا ہے جس کے پاس وہ لی کو بھی پارسل کروا دیتا ہے لی یہاں خوشی خوشی اپنی بیسٹ فرنڈ کے ساتھ آتی ہے اور آخر چینگ اسے اس کے اصلی روپ میں پکڑ لیتا ہے لی اسے معافی مانگتی ہے لیکن چینگ اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے کمپنی چھوڑنے کے لیے سات دن کا وقت دیتا ہے اگلے دن لی اپنی لڑکی والے روپ میں کمپنی آتی ہے جہاں وہ سب سے جھوٹ بولنے کے لیے معافی مانگتی ہے اور سب اسے معاف بھی کر دیتے ہیں چینگ کی بہن فوراً اپنی موم کو اس بات کی خبر دے دیتی ہے کہ چینگ اپنی ڈیٹس پر ایک لڑکی کو لے کر جاتا ہے جو لڑکہ ہونے کا ناٹک کر رہی تھی چینگ کی موم تو بہت خوش ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں بس ایک بہو کی تلاش تھی وہ لی کو ملنے بلاتی ہیں جس سے وہ بہت امپریس ہو جاتی ہیں لیکن اس چکر میں ان کا پاؤں مڑ جاتا ہے اور لی انہیں ہسپیٹل لے آتی ہے جہاں چینگ پہنچ کر لی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے چینگ کی موم اس پر بہت غصہ کرتے ہوئے اسے فوراً لی سے معافی مانگنے کا کہتی ہیں اور سین یہی تٹھ ہو جاتا ہے لی کا کمپنی میں آخری دن آ جاتا ہے جہاں اسے ایک آئی ڈی آتا ہے اور وہ چینگ کو گیمز کھیلنے کے لیے چیلنج کرتی ہے اس شرط پر کہ اگر وہ جیتے تو چینگ اسے کمپنی میں رہنے دے گا چینگ کی موم لی کے گھر آتی ہے جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تو اس کی دوست ہے اصل میں یہ صرف دکھاوے کی دوستی ہے کیونکہ ان کے آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی لیکن چینگ کی موم پھر بھی لی کی موم سے اچھے سے بات کرنے لگتی ہے دوسری طرف لی چینگ کے ساتھ گیمز کھیلتی ہے جہاں پہلا راؤنڈ وہ جیت جاتا ہے لیکن دوسرا لی چیٹنگ کر کے جیتی ہے اس بات سے غصہ ہو کر چینگ لی کو کمپنی سے نکالنے کی تھان لیتا ہے اور لی پریشان گھر آ جاتی ہے جہاں اسے چینگ کی موم بیٹھی ملتی ہے جو اسی کا انتظار کر رہی تھی چینگ کی موم لی کی موم سے اس کی اور چینگ کی شادی کی بات کرتی ہے لیکن لی کی موم تو غصہ ہو کر انہیں گھر سے نکال دیتی ہے چینگ کی موم ہار نہیں مانتی اور لی کی موم کو گھر لنچ پر انوائٹ کرتی ہے لی کی موم ان کی عزت کا سوچتے ہوئے وہاں لنچ پر سب کے ساتھ آ جاتی ہے اور یہاں چینگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اسے مجبوراں سب کے ساتھ لنچ پر بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کی موم اسے جان بھوچ کر وائنگ پلا دیتی ہے جس سے وہ فوراں نشے میں آ جاتا ہے لی اسے کمرے تک چھوڑنے جاتی ہے لیکن چینگ اسے کس کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی وقت دونوں کے پیرنٹس یہاں آ کر انہیں ایسے دیکھ لیتے ہیں چینگ کی موم یہ دیکھ کر دوبارہ شادی والی بات سامنے لاتی ہیں لیکن لی کی موم بینا کچھ بولے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں لی سوچتی ہے کہ کمپینی میں جوب رکھنے کے لیے اسے شادی کے لیے ہاں کہنا پڑے گا اسی لیے وہ اپنی موم کو بھی سب سچ بتا کر منا لیتی ہے صبح چینگ اٹھ کر جب گھر میں لی کے ساتھ شادی کی بات سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے وہ فوراں لی سے مل کر شادی کے لیے ہاں بولنے کی وجہ پوچھتا ہے تو لی بس یہی کہتی ہے کہ اسے کمپنی میں کام کرتے رہنا ہے اب اس کی سنسیارٹی ثابت کرنے کے لیے چینگ اسے پول کے پاس لاتا ہے جہاں وہ اسے اوپر سے جم کرنے کے لیے کہتا ہے اسے تو لگ رہا تھا کہ لی ایسا کچھ نہیں کرے گی لیکن وہ تو پول میں جم کر دیتی ہے چینگ فوراں اس کے پیچھے پانی میں کود کر اسے پول سے باہر نکال لاتا ہے اور آخر وہ بھی شادی کے لیے مان جاتا ہے لیکن اس شرط پر کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے آخر دونوں کی خاموشی سے کوٹ میریج ہو جاتی ہے اور دونوں ساتھ ایک گھر میں رہنے لگتے ہیں لی بھی کام پر لوٹ جاتی ہے جہاں سب اس کے واپس آنے پر خوش نظر آتے ہیں چینگ کی مام اسے اور لی کو زبردستی ویڈن شیوٹ کے لیے بلاتی ہیں جہاں چینگ لی کو ویڈن گریس میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ان کا زبردست فوٹو شیوٹ ہوتا ہے اور یہ لوگ واپس گھر آ جاتے ہیں ویسے تو چینگ لی کے ساتھ بہت کول بیہیف کر رہا تھا لیکن اس کے دل میں لی کے لیے جگہ موجود ضرور تھی آفس میں کسی بات کو لے کر چینگ اور لی کی بحث ہو جاتی ہے تو مینگ لی کو کمفرٹ کرنے آتا ہے چینگ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ لی سے معافی مانگنے آتا ہے تب ہی اس کی نظر مینگ پر پڑتی ہے اور اس کی جیلیسی پھر باہر آ جاتی ہے اس بار تو وہ مینگ کے سامنے جان بوجھ کر لی کو اپنی وائف کہہ کر بلاتا ہے جس سے لی اور مینگ دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں مینگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور لی بھی اپنے تیز دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی ڈیسک پر لوٹ جاتی ہے لی چینگ کو اپنے ساتھ ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے اور ریسٹران پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہے چینگ بھی تیار ہو کر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے اس کی ایکس ملتی ہے جو وہی لڑکی تھی جس نے اسے پیسوں کے لیے دھوکہ دیا تھا چینگ اس پر بہت حصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس چکر میں وہ ریسٹران بھی لیٹ پہنچتا ہے لیکن لی اس کا پھر بھی انتظار کر رہی تھی دونوں ساتھ ڈینر کرتے ساتھ پارک میں آتے ہیں اگلے دن ان کی کمپنی میں ایک بڑا انویسٹر آنے والا ہوتا ہے جس کا یہ لوگ انتظار کرنے لگتے ہیں تب ہی کمپنی میں چینگ کی ایکس کی انٹری ہوتی ہے جو انویسٹر بن کر آئی تھی چینگ اسے دیکھ کر فوراں ڈیل کرنے سے منع کر دیتا ہے اور اسے بھگانے کیلئے سب کے سامنے لی کو کس بھی کرتا ہے یہ دیکھ کر اس کی ایکس چلی جاتی ہے اور یہ لوگ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں چینگ کی ایکس ہار نہیں مانتی اور وہ چینگ کو لی کے ساتھ ڈینر پر بلاتی ہے جہاں وہ چینگ کو حق کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لی انہیں دیکھ کر غلط فہمی میں پڑ جاتی ہے گھر آ کر اس کی چینگ سے لڑائی بھی ہوتی ہے اور وہ اس سے نراز ہو کر سو جاتی ہے چینگ کی ایکس کسی کو اپنی جگہ انویسٹر کے طور پر بھیجتی ہے جو چینگ سے نیو گیم کی ڈیمان کرتا ہے لی گیم خود بنانا چاہتی تھی اس لیے مینگ اور چینگ سے اس پروجیکٹ کی ذمہ داری لینے کی بات کرتی ہے جس کے لیے دونوں مان جاتے ہیں لی کو پروجیکٹ کے لیے اتنی محنت کرتا دے چینگ بھی اس کی مدد کرتا ہے جس وجہ سے لی کو بہت سارے آئیڈیاس آ جاتے ہیں اور وہ اگلے دن زبردست سی پریزنٹیشن لیتی ہے انویسٹر کو بھی ان کا آئیڈیا پسند آتا ہے وہ ان کی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ چینگ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک مینگ کی وجہ سے یہاں آیا تھا یہ سن کر چینگ مینگ سے ملنے آتا ہے لیکن یہاں وہ مینگ کے ڈیٹ کو جو شرابی آدمی تھے اس کے ساتھ بتتمیزی کرتا دیکھ اس کی مدد کرتا ہے لی ابھی بھی چینگ سے نراز تھی جہاں دونوں ایک دوسری کو دے کر چونک جاتے ہیں لیکن پھر ساتھ وقت بتانے کا فیصلہ کرتے ہیں دونوں چینگ کی بہن کی بک کیے ہوئے روم میں بھی رکتے ہیں اور یہاں ان کے بیچ میں ہمیں کچھ خاص پل شیئر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں رات بارہ بجے چینگ لی کی بردے بھی سیلیبریٹ کرتا ہے جس سے آخر لی کا دل اس کے لیے دوبارہ نرم ہو جاتا ہے لی کے پیرنٹس انہیں ڈنر پر انوائٹ کرتے ہیں دونوں ساتھ کیک شاپ پر آتے ہیں جہاں ساتھ کیک بنانے کے بعد چینگ کو ایک کال آتی ہے اور وہ لی کو پہلے جانے کا بول کر خود اپنی ایکس کے ڈیڈ کے پاس آتا ہے یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ کیسے سالوں پہلے اس کی کمپنی کے پیسے اس کی ایکس نے نہیں بلکہ ایکس کے ڈیڈ نے زبردستی اڑائے تھے اس سب چکر میں چینگ لی کے گھر ڈنر پر نہیں جا پاتا لیکن لی سارا معاملہ سنبھال لیتی ہے وہ گھر لوٹ کر چینگ کا انتظار کرتی ہے جو واپس آ کر اسے معافی مانگتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں بتاتا چینگ کی بہن لی کو شاپنگ پر لے کر جاتی ہے جس کے بعد وہ جان پوچھ کر لی کے ساتھ اس کے گھر یہ چیک کرنے آتی ہے کہ وہ چینگ کے ساتھ کیسے رہ رہی ہے لی اسے وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ وہیں بیٹھ کر کہتی ہے کہ وہ چینگ کا یہی انتظار کرے گی یہ سن کر لی پریشان ہو جاتی ہے اور ایسے ہی یہ پارٹ یہیں انڈ ہوتا ہے تینک یو فر ووچنگ تینک یو فر ووچنگ تینک یو فر ووچنگ تینک یو فر ووچنگ تینک یو فر وچنگ ایسے تینک یو Fre Совام تینک یو فر ور ورمی موسیقا 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 موسیقا